ہم جس ماحول میں زندہ ہیں جس کے اندر ایک عورت پورے اسلام کو چیلنج کر رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ آگے سے اپنی طرف سے آوازیں تکال رہی ہے کہ اللہ بھی ہماری آزادی سن لے اور رسول بھی ہماری آزادی سن لے اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں قبل اس کے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ کر اسلام پر حملہ آور ایسی عورتوں کو مار مار کے بھگائیں حکومت کو چاہیے کہ وہ خود آلڈر اور نظام کی طرف توجہ کرے اگر ایسا نہیں ہوگا تو بالاخر لوگ مجبور ہو جائیں گے کون سن سکتا ہے کہ جب اس کے اللہ کے خلاف کوئی کنجلین اعلان جنگ کر رہی ہو اور وہ بندہ بغیر سنتا رہے کہ یہ بھونکتی ہے تو بھونکتی رہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہو ازواج متحرات کی توہین کر رہی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ہم نے کر رہی ہو اور لوگ ہاتھ باندے سنتے رہیں ایسا زیادہ دیر نہیں ہو سکے گا قبل اس کے کہ انارکی پھیلے خانہ جنگی شروع ہو جائے حکومت کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے یہ بھنگ پی کے سو رہے ہیں کیا تباشہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے دولتا کچھ بھی نہیں انہیں شوق تو ہوتا ہے حکومت کرنے کا حکمران بننے کا مگر اسلامی سلطنت کے حکمران کے فرائض بھی اسے دیکھنے چاہیے کہ اس پہ فرض کیا عائد ہوتا ہے اس حد تک شریعت کی دھجگیاں اڑائی جا رہی ہیں اور معاشرہ فسک و فجور اور گناہوں کے آتش فشام بن کے پھٹ رہا ہے اور وہ اپنی نین سوئے ہوئے ہیں بلکہ ایک حصہ ہے کسی اریانی اور خواہشی کا اس واسطے یہ شرم و حیاء کا جنازہ نکالنے والی عورتیں جب تقدس پارسائی کے پرخچے اڑا رہی ہیں یہ اس ماچے سے بڑی آگ ہے جو جے گلی گلی بازار بازار لگا رہی ہیں لہذا یہ دیشتگردی ہے اسلام کے خلاف یہاں ایکشن ہونا چاہیے یہ جو فوراً ہاتھیوں کی طرح دوڑتے ہیں مساجد کی طرف اور مدارس کی طرف اور علماء کی طرف اور کارکنانیں عقیدہ ختم نبوت کی طرف کہ یہ ریلی کیوں نکلی ایسا کیوں ہوا یہ اپنے فریزے سے کیوں غافل ہیں عورت مارچ کرنے والی جو حیاء باہتہ خواتین ہیں وہ بیان نہیں کیا جا سکتا جو بہودگیاں وہ کرتی پھر رہی ہیں اور کس طرح کا ان کا اسلام ہے کہاں کا ایمان ہے کہ آج کی وہ کنجرییاں جو عورت مارچ کے اندر اسلامی شاعر کا مزاک اڑا رہی ہیں مختلف نعرے اور قطبے لکھ کر جو شریعت تقاضہ کرتی ہے اس کے خلاف وہ بول کر اپنے گند جذبات کا اظہار کرتی ہیں یہ جہنم میں بربادی ہے اور شریعت نے جو ان کو حقوق دیئے ہیں بحثیتِ ماں دیئے ہیں بحثیتِ بہن دیئے ہیں بحثیتِ زوجہ دیئے ہیں بحثیتِ نانی اور دادی کے دیئے ہیں وہ اتنے حقوق ہیں اتنی بڑی آزادی ہے کہ جس سے اللہ کی رحمت میں ان کی آبادی ہے اور جس سے دارین کی ان کے لیے سعادتیں موجود ہیں موسیقی